راہنمان نولیک خاجہ ساد رفیق کی حکومت پر شدید تنقید کہتے ہیں پاکستان میں کرپشن میں بہت زیادہ اضافہ ہوا حکومت نے جو کچھ بھویا اب وہ کٹنے کا وقت آ چکا ہے انہوں نے مزید کیا کہا ہے آپ بھی دیکھئے پاکستان میں کرپشن ریٹ بڑی تیزی سے بڑھا ہے اور کرپشن ہر سطح پہ ہے یہ نہیں کہ نچلی سطح پہ ہے بلکہ آلہ سطح پہ کرپشن میں زیادہ اضافہ ہوا ہے اکربہ پروری کی گئی ہے اپنے لوگوں کو نوازا گیا ہے خاص طور پر جو پی ٹی آئی کے ڈونرز تھے یا سپورٹرز تھے ان کو بہت بری طرح نوازا گیا ہے تو اب تو یہ جو کرپشن منطرہ تھا یہ پہلے ہی پٹ چکا تھا اب بہت بری طرح ایکسپوز ہوئی ہے یہ حکومت اور دوسروں کو چور کہنے والے دراصل خود چور نکلے ہیں ای وی ایم ہم نے کہا ہے ڈیل آئی ٹرابری کا اگلا پروگرام ہے اور اگلا الیکشن لوٹنے کا منصوبہ ہے پی ٹی آئی کا اسے کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا اور پاکستان کی تمام اپوزیشن جماعتیں چھوٹی بڑی ریجنل یا نیشنل وہ اکٹھی ہیں یا ایک دوسرے سے علاق ہیں ان سب کا اس بات پر کنسینسیز ہے کہ ای وی ایم جو ہے اس پہ الیکشن ہم نہیں مانتے ہیں دنیا کے بڑے ملکوں میں یہ تجربہ ناکام ہوا ہے اور جو بڑی جمہوریتیں ہیں وہ ای وی ایم کو یوز نہیں کر رہی ہیں تو انہوں نے کون سی نئی ٹیکنالوجی نکالی گئے البتہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن جماعتوں کو عوامی عدالت کے علاوہ قانون کی عدالت میں بھی جانا چاہیے اور وہاں بھی دروازہ کھٹ کھٹانا چاہیے یہ جو سو کالڈ الیکشن ریفارمز ہیں یہ بھی چیلنج ہونی چاہیے اور جو نیب کا سیکنڈ اور تھرڈ ایمینڈمنٹ کا بل ہے جو کہ نیب کو ٹوٹل کنٹرول کرنے کا پلان ہے گورنمنٹ کا کہ حکومت جس کی بھی ہوگی نیب جو ہے وہ اس کے اشاروں پر چلا کرے گی یہ قابل قبول ہی نہیں ہے اسے بھی چیلنج کیا جانا چاہیے اور میری اطلاع ہے کہ اسے چیلنج کیا جائے گا